اچھا نوے نمبر پر جو پارٹ آف سپیچ ہے اسے کہتے ہیں آرٹیکلز آرٹیکلز انگلیس لینگیج میں تین ہیں ایک آ آن اور دی یا دا بھی پڑھتے ہیں یہ تین ہیں اور ان تینوں کے یوزیز بہت زیادہ مختلف اور ڈیفرنٹ ہیں یہ اکثر لوگوں کو آ اور آن کے تو آتے ہیں بٹ دا کے یا دی کے فیفٹی پلس یوزیز ہیں تو یہ اگر جیسے جیسے آتے رہیں گے وہ میں پڑھاتا رہوں گا بٹ یہاں اتنی اس میں ڈسکشن میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیشہ اس لفظ کے ساتھ لگتا ہے جو سوری این اس لفظ کے ساتھ لگتا ہے جو ہمیشہ علیف مدہ یا علیف کی آواز دے ٹھیک ہے این امبریلا ٹھیک ہے این ایپل یہ سارے علیف اور علی مدہ کی آواز دے بس ہی میں نے ایسے بتا دی بتانی تو نہیں تھی بٹ آپ ان کو ڈیٹیل میں نہ لکھ جائیں تو اچھا ہے اب انشاءاللہ ہمارے ٹینسز زمانے سٹارٹ ہوں گے ٹینسز کی میں جن لوگوں کو نہیں پتا ٹینسز کیا ہوتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ جو انگلیزی زبان میں جو جملے ہیں نا کوئی بھی جملہ بولنا ہے اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی زمانہ ہوتا ہے کہ وہ ماضی میں بولا گیا مستقبل میں بولا گیا حال میں بولا گیا تو ایک قسم کی جملے کی حالتیں ہوتی ہیں اور وہ ہم نے حالتیں پڑھنی ہیں اور جملے کو ہر قسم کے جملے کو سمجھنا ہے اور ہر قسم کے جملے کو ٹرانسلیٹ کرنے کا طریقہ سمجھنا ہے تو ہم نے اس کے لئے ٹینسز زمانے ہیں پریزنٹ حال پاسٹ ماضی اور فیوچر مستقبل یہ ہم نے پڑھنے ہیں انگلیز زبان کو صحیح طرح سمجھنے کے لئے